اور یہاں خبر یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے نواز شریف مریم نواز کپٹن ریٹائیڈ سفدر کے سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر لی گئی ہیں قید جرمانے ناہلی اور جائیدات کرکی کا حکم قلعدم قرار دیا جائے یہ استدا کی گئی ہے نواز شریف مریم نواز اور کپٹن ریٹائیڈ سفدر کو بری کیا جائے اپیلوں میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اپیلوں کا فیصلہ ہونے تک نواز شریف مریم نواز اور سفدر کو زمانت پر رہا کیا جائے عرضی طور پر نواز شریف مریم نواز اور کپٹن ریٹائیڈ سفدر کی سزا موطل کی جائے یہ استدا کی گئی ہے اپیلوں میں جج احتساب عدالت اور نیب کو فریق بنایا گیا ہے پرویز رشید اور بیرستر زفراللہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا کے ہمراہ آئے اور شریف فیملی کے پاس اپیلیں دائر کرنے کا آج آخری روز تھا سزا پانے کے بعد دس دن تک اپیلیں دائر کرنا لازم ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہفتہ بار تعدیلات کے باعث رامہ ہفتے کا ڈیوٹی روزٹر پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کی نمائندہ امرین علی سے امرین بلاخر اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں کیا اس صدا کی گئی ہے اس بارے میں تفصیلن اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ برکل ایونٹری ریفرنس کے فیصلے کے خلاف نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کے وکالاتی جانے سے دائر اپیلوں میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اس پرغاسہ اپنا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا دفاع میں گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی جبکہ شک کا وائدہ ملتن کو ہوتا ہے صحابت عادت کے جد مزکندک کے مرض کب ہوئے جبکہ اپیلوں میں کہا گیا ہے کہ زمنی ریفرنس اور عبوری ریفرنس کے الزامات میں تضاد تھا تہم حسن اور حسین نواز کو زمنی ریفرنس کا نوٹس نہیں بھیجا گیا جبکہ اپیلوں میں کہا گیا ہے کہ صفائی کے بیانات میں بتا دیا تھا کہ اس پرغاسہ الزام ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا تھا جبکہ قید جرمانے نہ اہلی اور چائدات کرکی کا حکم کل عدم گرا دیا جائے جبکہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کو بری کیا جائے بکالات جانے سے صدا کی گئی ہے کہ اپیلوں کا فیصلہ ہونے تک نواز شریف مریم نواز اور سفدر کو زمانت پر رہا کیا جائے جبکہ آزی طور پر نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی سزا موطل کی جائے اور مجرمان کی سزا کل عدم قرار کر کے انہیں بری کر دیا جائے جبکہ اپیلوں میں یہ بھی کہا گیا کہ اعتصاب عدالت کو فیصلہ ایک ہفتے تک مواخر کرنے کی درخواست جو مصرح کرتے ہیں اعتصاب عدالت میں غیر حاضری میں فیصلہ سنایا ہے تاہم آج مجموعی طور پر چار درخواستیں دائر کی گئی ہیں جن میں ایک درخواست ہے کہ اس میں فیصلہ کل عدم کھرا دیا جائے دوسری درخواست سزا کے خلاف دائر کی گئی ہے جبکہ دیگر دو ریفرنسز اڈیالا کے بجائے اوپن کورٹ میں ہو جبکہ چوتھی درخواست دیگر دو ریفرنسز دوسری عدالت میں منتقل کیے جائیں جی جی امرین بہت شکریہ آپ کا بتا رہی تھی کہ مجموعی طور پر آج چار درخواستیں دائر کی گئی ہیں جن میں اسطدا کی گئی ہے